الحمدللہ رب العالمين و صلات و سلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بائی سوال کرتے ہیں کہ میں نے ایک دوست کے ساتھ مل کر کاروبار کیا جس میں ہم دونوں کو فائدہ ہوا میں نے اپنے اس دوست کے پاس کچھ رقم بطور امانت رکھی اور اب جب کہ میں اس دوست سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ میری رقم مجھے واپس دی جائے تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ رقم کسی کاروبار میں لگا دی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے اس دوست سے مطالبہ کروں کہ اس کاروبار میں جو منافع ہوگا اس میں مجھے بھی شریک کیا جائے تو گزارش یہ ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی امانت کو اپنے استعمال میں لائے امانت کو ذاتی استعمال میں لانے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی کسی کی امانت کو ذاتی استعمال میں لاتا ہے اور وہ امانت ضائع ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا جس نے اس امانت کو استعمال کیا ہے اور اگر اس امانت کو کاروبار میں لگایا جائے اور اس کاروبار میں یہ رکم ضائع ہو جائے تو یہ رکم اس آدمی کو واپس کرنا ہوگی اور اگر اس رکم کے اوپر منافع ملتا ہے تو اس منافع کا کیا کیا جائے گا اس بارے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے شاید بہتر موقف یہی ہے کہ یہ منافع دونوں میں تقسیم ہوگا وہ آدمی بھی اس منافع میں سے حصہ لے گا جس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی اور اس نے اس امانت کو کاروبار میں لگایا محنت کی ٹیم دیا اور اسے بھی حصہ ملے گا جس کی وہ امانت تھی کیونکہ اس کے پیسے تھے ان پیسوں کے ذریعے کاروبار کیا گیا اس لیے دونوں میں اس امانت کے فائدے کو تقسیم کیا جائے گا واللہ تعالیٰ اعلم موسیقی